ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے پیسہ یہ کوئی بہت عجیب بات ہے بہت عجیب بات ہے پتہ کیا ہے وہ کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نا وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں وہ آجیبہ اور جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں کیا بات ہے بعض لوگ پتہ کس لیے کمارے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں بعض لوگ کس لیے کمارے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں بعض لوگ پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی وہ کس لیے کمارے ہیں کہ خواہشات پوری ہو جائیں کیا پوری ہو جائیں اور بعض لوگ پاس اتنا پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں وہ پتہ کس لیے کمارے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں کمائیں ہم دنیا میں مال کمانے توڑا ہے یہ کوئی زندگی ہے کہ کمالو کس لیے کہ کھالو کھالو کس لیے کہ کمالو کمارے کھانے کے لیے کھارے کمانے کے لیے اللہ نے ہمیں کام دیا ہے ہم مسلمان ہیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا سارے انسانوں تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی اب انبیاء والا کام اللہ نے کس کے ذمہ لگایا کس کے ذمہ لگایا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب انبیاء والا جو کام ہے وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے ہمیں انبیاء والا کام کہاں ہم اور کہاں انبیاء کا کام رزق تو سب کا مقدر کا ہے بھائی نہ زیادہ ہونے نہ کم ہونے یہ تھوڑا کہ بہت زیادہ کمائے گا تو بہت زیادہ کھائے گا عام طور پر جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے اتنی خوراک بولو بھائی خوراک کیا ہو جاتی ہے ایک آدمی کہنے لگا جب میں مہینے کے پندرہ ہزار روپے کماتا تھا تو ناشتے میں دو پراتھے کھاتا تھا اب میں مہینے کے پندرہ لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں دو ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں پہلے پیسے تھوڑے تھے خوراک زیادہ تھی اب پیسے بہت آگئے خوراک کیا ہو گئی حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا پھرتا ہے